موسیقی ناظرین میں آج آپ کو پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں دو ویڈیوز ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سواقت کیا جا رہا ہے ان سے ایسی قیدیوں کا جن کو رہا کروایا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے پریشر ڈال کے گورمنٹ پہ اور دوسرے میں ایک تقریر ہے آپ دیکھیں لوگوں کا موٹ کیا ہے دیکھئے دونوں یہ ویڈیوز موسیقی کہتا ہوں اس نے گھر نہیں بلانا ہوں یہ اہرام کھانے والا آدمیاں سے گھر نہیں بلانا اس پر لوگوں کو گھر نہیں بلانا اور آخری بات جو پہلا ہوں دینا چاہتا ہوں تھانے میں ہم گئے تھے انساف لینے کے لیے تھانے میں ہم گئے تھے کس کے لیے انساف لینے کے لیے انساف نہیں ہوا سنے hedge Loop بات سنے پیٹ کے سنے کی پیس تھانے میں ہم کہتے ہیں انصاف لینے کے لیے انصاف نہیں ہوا تھانے میں انصاف نہیں ہوا وہ پولیس ہلکار جن کی ہم نے لڑائی لڑی جن کے لیے ہم نے لڑائی لڑی کہ ان کی تنہوں کے اضافہ کرو ان کی کھانے کے جو پیسے اس پہ اضافت کرو کبھی فیر نے پولیس والوں کے عقل تکلیر کیو مجھے بتا دو کسی جگہ پہ کیو مجھے بتا دو کسی روایتی انصاف لینے مزام کی تحریک میں ہونے کے بعد جو دن کے حق میں باتیں کی لیکن ایک سے بڑا ایک چوڑ رہا انہوں نے خود یہ ثابت کیا کہ تھانے نہیں ہیں یہ اٹھے ہیں یہ اٹھے ہیں یہاں دلال بیٹھتے ہیں جو کمرانوں کی دلالی کرتے ہیں جو ایجنشیم کی دلالی کرتے ہیں جو اپنے باشت کے سرماعہ دائیوں کی دلالی کرتے ہیں اور جو گلیٹر پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں تشتر کرتے ہیں تو آپ جو کہ عوام جاگ چکی ہے پورے کشویر میں عوام جاگ چکی ہے آخری پیگرام کی دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ریاست میں جو ہمیں یہ دست دیا کرتے ہیں جو ہمیں بارہا صبح دہ پہر شاہوں ہمیں بتاتے ہیں آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی آپ نے یہ والی بات نہیں کرنی ان سے ہم یہ کہتے ہیں اور واضح کہتے ہیں اگر سالسری چاہتے ہو تو انہوں کمرانوں کے ساتھ بیٹھو ہمارے پاس نہیں ہے نا انہوں کمرانوں کے ساتھ بیٹھو اور انہیں واضح اور دو توق کہو اور انہیں اور انہیں واضح اور دو توق کہو ان سب لوگوں کو واضح اور دو توق کہو واضح اور دو توق کہو ان سے کہ ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے قانون سب چلیے بنابر ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والا توریدارہ ہوگا ہمیں نہیں سباستے نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہم پیزو طولنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہمارے پچے یہاں پر پیزو طولنے کے لئے نہیں پیدا ہوئے ہیں اور گول کے اتنا نیوالے چلوانے والوں ہمیں ماتو کیا مسئلہ ہے یہ اتنے دیکھے ہیں یہ اتنے دیکھے ہیں جو یہ مجھومد دیکھا ہے یہ سارے آپ نے دیکھے ہیں کہاں کہاں سے بڛر گئے وہ جو کام میرے ذریع ظ tengas خدا کی ذات نے میرے نسیب میں لیا میری ہمارے نسیب میں لیا وہ الحمدللہ سے انجام ہو گیا وہ آپ کی مدفقی یہاں موجود کی اس بات کے اس پہل کل سے پورے کشمیر کی سرکوں پہ آپ کی موجود کی اس بات کی درین ہے کہ وہ کام ہو گیا وہ کام شہور تھا شہور کے بعد ہم ہم خود جیت جاتی ہے بس آپ سارے ہوتا ہے تو منظم رہنا اور موبائل میٹوارک بھی ٹھیک کر لو موبائل کمپنیوں والوں موبائل میٹوارک بھی ٹھیک کر لو ایک بار اگر اپنے نکالو مجھ سے کہتے لاؤ تو سب جا جائیں گے سب جا جائیں گے آخری بار نہیں آخری بار نہیں آخری بار نہیں آخری بار نہیں موبائل میٹوارک بھی ٹھیک کرو اگر موبائل میٹوارک بھی ٹھیک نہیں کہا سکتے بند کرو یہ پھیر تھپالی واسے نکلو بس لگو متحد و منظموں کے کھڑا ہو رہا ہے اس تحریک کے اگلے فیس کا انتظار کرنا ہے ہم سب نے متحد و منظموں کے لڑنا ہے اپنے حق کے ازادی تک حق کے اکمرانی تک اختیار تک ہم نے لڑنا ہے ایک قوم کے صورت میں لڑنا ہے بہت اس قوم میں آپ سے دور قبیلے ہیں کیا ہیں زور سے بولو کیا ہیں زور سے بولو کیا ہیں آواز بھی آرہی آ دیادے بولیں ابھی بھی آپ کے قبیلے ہیں آپ کی دردام پھسے گا رہے ہیں کیا ہے ایک ظالم ہے ایک مظلوب ہے ہم مظلوب کے ساتھی ہیں ہم امام musharubillah کے ساتھی ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں جن پینا بھلا ہم ان کے ساتھی ہیں جو حق پہ کھڑے رہے جو اللہ کے نبی کی طالبات پہ کھڑے رہے جو شرفان پہ کھڑے رہے وہ ظالم ابھی بھی کفار مکہ کی صورت میں ہو وہ ظالم یزیر کی صورت میں ہو وہ ظالم جو ایفیران کی صورت میں ہو وہ اس عالم نمروگ کی صورت میں ہو وہ اس عالم کسی قوت کی صورت میں ہو وہ اس عالم کسی بورٹ کی صورت میں ہو وہ اس عالم کسی بورٹ کی صورت میں ہو ہمارا ان کے خلاف اعلان ہے جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے جنگ ہے امور گیری جرد 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 شاہد جو کہیں وہ اس بات کو بڑا بیسوس کرتے ہیں یہ بتا نہیں کون سے شاہر کا لکھا ہوا شیر ہے وہ اچھانا بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرا ہے یا اس کا ہے برحال گزارش یہ ہے کہ زندہوں کی صلاحہیں ٹوٹیں گے وہاں ٹوٹیں ہیں ٹوٹیں ہیں کہ نہیں ٹوٹیں ہیں زندہ کی صلاحہیں ٹوٹیں گے کفلوں کا پریشاہ دیکھیں گے دعویٰ ہے ہمارا زندگی کو ہم ترشن بہار آگے دیکھیں گے ایسا ہے ایسا ہے تو سب بلکے پڑیں کہ زندہ کی صلاحہیں ٹوٹیں گے کونوں کا پریشاہ دیکھیں گے دعویٰ ہے ہمارا زندگی کو ہم ترشن بہار آگے دیکھیں گے اور کیا درگ ہے جو نور کی چاہتے ہیں ہم کوئی مشکل میں کم کھا جائے نور کی گے سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دوست جو عوامی حقوق کے لیے ہمیشہ سے سرہ پہے گا جائے تھے آج ہمارے دوستوں کو غیر مشروع ترہا کیا گیا ہے اور یہ بیسیکلی آپ سب کی کامیابی ہے اس لیے میں نہ رہے لگا ہوں گا آپ جواب دیں گے اس کے بعد ہم اپنے ساتھیوں کو سنیں گے جو آج رہا ہوئے فتا کی سمت متحد پڑے چلو پڑے چلو خدا تمہارے ساتھ ہے پڑے چلو پڑے چلو حصول تمہارے ساتھ ہے پڑے چلو پڑے چلو حصول تمہارے ساتھ ہے پڑے چلو پڑے چلو حصول تمہارے ساتھ ہے پڑے چلو پڑے چلو کہ خلاف نعرہ نہیں لگ رہا کہیں پہ بھی کوئی اسلامک نعرے نہیں لگ رہے کہیں پہ بھی کوئی آہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ یہ نعرے نہیں لگ رہے بارہ سورتحال جو ہے اب ہم چلتے جمہو کی طرف جہاں پہ کچھ سورتحال گھمبیر نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے یہ کہ پاکستان ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے آہ جمہو کشمیر میں 29 کو امرنات یاترہ ہو رہی ہے اور سپٹیمبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے میرے ساتھ دسکرشن کے لیے موجود ہے آپ پہ جانے پہ چانے میجر جنرل کے کے سواج فارمر چیف آف ٹیریٹوریل آرمی بائیس سال تک کشمی کا چپا چپا کے ڈیوٹی دینے والے ہمارے جنرل صاحب نمسکات سر موڈ چیک کی ہے سر آواز نہیں آ رہی چیک کریں کہ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کی آ رہی چیک کریں ذرا ناظرین موڈ بڑا اس وقت جو ہے نا وہ زبردست ہے پیو جے کے میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگ جو ہے وہ جوش و خروش شیئر بھی پورا مجمع کٹھے پڑ رہے ہیں اور یہ ایک بڑی اچھی ایک سیچویشن ڈیویلپ ہوگی ہے وہاں پہ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میرے مراد کن سے ہے اس موڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے ابھی مطالبات پورے نہیں ہوئے اور نائی مطالبات منظور ہوئے تحقیق جاری ہے لیکن فیصلہ ہوا تھا کہ ستائیس اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو مظفر آباد میرپور اور پنچ ڈیویجن سے کافلے روانہ ہوں گے لانگ مارچ کی شکل میں اور وہ کافلے جو ہے پی او جے کے اور پاکستان کے جو انٹری پوائنٹ سے ان کو جا کے بلاک کر دیں گے یعنی کہ ایک طرح سے پاکستان اور پی او جے کے درمیان جو لینڈ لنک ہے اس کو کلوز کر دیں گے اگر انہوں نے سیاسی قیدی پچیس تاریخ تک رہا نہ کیے تو پھر وہ ظاہر ہے بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جانا تھا یہ پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی ہوں نہیں تھی تو پھر انہوں نے دباؤ ڈالا پی او جے کے گورنمنٹ پہ اور انہوں نے پھر پولیٹیکل پریزنس چھوڑ دی تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری صاحب جو ہے ان کے ساؤنڈ کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر وہ ہیں تو ان کو جوڑ لیتے ہیں اور اگر وہ ابھی نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے گفتگو جائے رکھتے ہیں ناظرین بجٹ آ گیا ہے پی او جے کے کا اور یہ بجٹ جو ہے انتہائی غریب دشمن بجٹ ہے جو پی او جے کے کا بجٹ آیا ہے پی او جی بی کا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بجٹ آیا ہے گلگت بلتستان کا ناظرین وہ ایک خرب ہلو ہان جی ہاں جی اب آگی ہاں آ رہا ہاں جی آ رہی ہاں جی اچھا جنر صاحب ہو میں بجٹ بش کرنا لگا تھا اس کو چھوڑیں یہ بتائیں یہ مور آپ نے دیکھا کیسا آپ کو جو شایعہ کچھ دیکھ کے خوشی ہوئی بلکو بلکو دیکھو یہ سچائی ہے کہ اب جو طوفان اٹھا ہے پی او جے کے میں وہ رکنے والا ہے ابھی یہ لوگ سب یہ ایک پرکار بچے سے بچہ آپ کا ساتھ کھڑا ہے دیکھو چھوٹے سے چھوٹا بچہ پانچے سال کا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں پائے گا اور یہ اصلی طفان ہے اور اس کے آگے کوئی روک نہیں پائے گا اور اب آر پار کی لڑائی ہے وہ آپ نے سنا تھا ایک کہہ رہا تھا کہ گولی مارنی ہے مار دو پر کیا ہوگا یہ بچے جو ہیں یہ آگے سمالیں گے اس کا مطلب عام لوگوں نے اپنا من بنا لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا اور آر پار کی لڑائی لڑنی ہے اور اب پاکستان کو بھی گوراٹ ہے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ڈر رہی ہے اور اسی لیے آج پیو جے کے میں وہ جتے ہیں نے ٹرک سترہ آزار کے قریب کہتے ہیں ٹرک بیجے انہوں نے چاہے وہ پنجاب کے ہیں یا ایف سی کے ہیں یا وہ ایک پرکار سے جو رینجرز ہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پورا طفان تو نہیں اٹھ جائے گا پیو جے کی گورنمنٹ کو تو نہیں گرا دیں گے لوگ جو گورنمنٹ کی بلڈگوں کو لے لیں گے کیونکہ سچائی ہے کہ سڑکوں پہ ایک چار مچا ہوا لوگوں کا وہ چکا جام شٹڑا ڈاؤن ہے اور یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے مجفر آباد میرپور کوٹلی باغ جھنگر نیلم کنچ ہر جگہ ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے من بنا لیا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور پاکستان بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈیل چھوڑ دی جس مرکار سے افیشل بولتے ہیں کہ تو فورن لینڈ ہیں اور جس پرکار سے ان کو سمجھ نہیں آرہا ابھی اس کو ہینڈل کیسے کرے وہ اس لیے اے جادہ لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اب جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے کیے نہیں کوئی وعدہ نہیں کیا ابھی انہوں نے پریسر ڈالا تو جو پولٹیکل پریجرر کو چھوڑا ہے بڑی مسکل سے جس پرکار سے ان کو اب واپس لیا گیا تھا مطلب ایسا لگ رہا ہے یہ آر پار کی لڑائی ہے یہ لڑائی تب ہی رکھے گی جب پیو جے کے اور گلکٹ مارکستان بھارت میں ملے گے آپ نے بہت اچھا بولا کوئی آنٹی انڈیا نہیں ہے بلکل کوئی آئی اسلامیک سلوگن نہیں ہے یہ ہیومینیٹی کے سلوگن ہیں یہ سچائی کے سلوگن ہیں یہ سلوگن ہے کی ایکانومی کے یہ سلوگن ہے بھارت میں ملنے کے یہ سلوگن ہے اصلیت کے یہ سلوگن ہے جو ہوگا آنے والے سمجھے لگتا ہے اب پیو جے کے میں لوگوں نے ملہ بڑا لیا ہے اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جو سو رہی تھی اب وہ جاگنے کی کوشش کری پر وہ جاگ نہیں پائے گی مرجا صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ اب جاگ چکی ہے اب دوبارہ یہ سونی پائے گی یہ جو ہم جمہو میں دیکھ رہے ہیں پاکستان بڑا فوکس کر رہا جمہو میں کل بھی انکاؤنٹر ہوا ہے دو وہاں پہ میرے خیال ہے پاکستان کے گز بیٹھی ہے لشکر اتیبہ کے جو ہے ان کو نیوٹرلائز کیا ہے تو اس کو ہاں جی مارا گیا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سیچویشن پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ سیچویشن یہیں پہ کنٹرول ہو جائے گی یا اس کے بڑھنے کے چانسز ہیں دوسرا کوسچن یہ ہے کہ امرنات یاترہ کو فول پروف کیسے بنایا جائے اور ستمبر میں جو الیکشن آ رہے ہیں ان الیکشن کے حوالے سے جو یہ کوشش کر رہے ہیں خوف وراز پھیلانے کی خاص اب جمہو میں اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے ہاں بلکہ دیکھو یہ سچائی ہے مرجا صاحب اب جو پی او جے کے گلکٹ پارکستان میں طوفان مچا ہوا ہے تو اب وہ کہیں کہیں پاکستان جو ہے آئی ایس آئی اور آرمی اس کی ڈیوٹ کرنا چاہتی لوگوں کے اٹینشن اور وہ بھارت کے جو کشمیر گھاٹی میں تو وہ کچھ کر نہیں سکتی خاص کیونکہ وہاں آمن شانتی ہے وہاں پر کاؤنٹر انفرٹریشن گریڈ ہکتا ہے کاؤنٹر ٹیوریزم گریڈ اتنا پکتا ہے کہ تیس سے چالیس آتم گوادی رہ گئے ہیں ان کی لیڈرشپ ختم ہے آمن شانتی ہے تو اب انہوں نے جو ساؤت اور پیر پنجال ہے اس علاقے کو ایکٹیو کر دیا کیونکہ وہ پندرہ بیس سال سے قائل تھا اور یہاں سے ٹرپس بھی نکال لیے گئے تھے جب چینی آئے تھے لتاک میں دو جار بیس میں تو یہاں سے ٹرپس نکالے گئے تھے تو یہاں آمن شانتی تھی کیا ہے وہ آپ کا پنچ رجوری ڈوڑنا کی طور کا علاقہ ہے مگر ابھی پاکستان نے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے کیونکہ پنچ رجوری جو علاقہ ہے وہ پاڑی ہے جنگلی ہے اور ایلو سی کے ساتھ ملتا ہے اس میں گفائیں ہیں تو کم سے کم چالیس کے قریب سننے بایا کہ آتم وادی گھسے ہیں اور وہ رائیفل اسورٹ رائیفل ایم فور ہے جو کی امریکن افغانی تھان میں چھوڑ گی تھی یہ تو سب کو پتا ہے کہ دس ہزار کے قریب رسکرے توبہ جیسے محمد اور البدر کے آتم وادی پیوجیکر میں بیٹھے ہیں مگر یہ اب جس پرکار سے انہوں نے انفلٹریٹ کرائے ہیں یہ ایک کاؤس آف کنسان ہے اور جو ہتھیار ہیں یہ دون کے بدل سے اور کچھ ایک جو ان کے کمانڈر ہیں وہ نیپال اور بنگلہ دیس کے بورڈر سے بھی کروس کر کے آئے ہیں تو اب یہ سچائی ہے کہ یہ جو ہندو ڈومینیٹڈ ایلیا ہے یہ جتنا کوائٹ تھا آج سے پدرہ بیس سال اس میں انہوں نے آتم واد فلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پرکار سے یہ دکھانے کی کوشش کریں گے پورے ورلڈ کو یہ آتم واد ابھی بھی کشمیر میں ہے اور وہ انڈیجنس ہے دوسری بات وہ چاہیں گے کہ یہ الیکشن کے اندر گڑ بڑی ہو سپٹمبر تک جو الیکشن ہے اس کے اندر یہ ایکٹیویٹی کریں آتم واد کو فلائیں اور کہیں نہیں الیکشن کو پیس فل نہ ہونے دے یہ ان کا دونوں کا مدہ ہے اور تیسرا یہ اپنی اٹینشن ڈائی وارڈ کرنا چاہتے جو پی او جے کے اور گرگٹ پارٹستان میں مگر یہ سچائی ہے ان کی یہ جو جو سوچ رہے ہیں یہ پورا نہیں ہو پائے گا بھارت نے اپنے آج جو پی او جے کے سے جو آتم وادی آئے ہیں جو گوشے ہیں ان کو ٹریک کر لیا ہے جو ابھی ایک پرگار سے کاؤنٹر ٹیریزم آپ اپریشن چلے ہوئے ہیں آج بھی تین ڈوڈا میں آتم وادی مارے گئے اس کے بعد جو کاؤنٹرل فلٹریشن گریڈ ہے دونوں لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر انٹرنیشنل بارڈر جو آپ کا جمہو کٹھوا اور سامباگا علاقہ ہے اور ہیرانگر اس کو بھی بہت پکتا کر دیا ہے اور اب انٹی ٹیریزم ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے کشمیر گاٹی جیسا ہی پہوت اور پیر پنجال اور ان کو چن چن کے مارا جائے گا اور یہ ایک پرکار سے جو آپریشن ہے یہ کافی کوڈینیٹڈ ہے انٹیلیجنس کوڈینیٹڈ ہے سکیورٹی فورسز کی اور سی آر پی آف اور پولیس کی مجھے لگتا آنے والے دو تین بینے میں ان کا صفایہ ہوگا مگر یہ سچائی ہے یہ چیلنج ہے بھارت کی سکیورٹی فورسز کیلئے کیونکہ یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ کس پرکار سے جو ساؤت اور پیر پنجال سپیشلی ہندو ڈومنیٹڈ ایڈیا یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ سلپر سیلو اور گاؤنڈ ورکر سکریے ہیں ہائیبریڈ وارفیر کرنے کی کوشش کر رہا پاکستان مگر یہ ست ہے کہ اب ان کے اوپر آل آؤٹ آپریشن چل گیا ہے ایک کوڈینیٹڈ ایفٹ سے چل رہا ہے کاؤنٹر انفیٹریشن گریڈ بھی بہت زیادہ سخت کی ہے اور کاؤنٹر ٹیریجم کے لیے جو گریڈ تھی راسٹر رائیفل کی اس کو دوبارہ برقرار کیا گیا ہے اور ایک ساری ایجنسیز ایک کوڈینیشن کے ساتھ چلنی ہے چاہے وہ بھارت کی سیکیورٹی فورسیز ہے آر آر ہے یا آہ سی آر پی ایف ہے یا جو جمعون کشمیر پولیس ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کا دھیان دیا گیا ہے جو چیز آپ نے بولی کہ یہ مرات یا طرح جو انتیس جون سے ہو رہی ہے کہ اس کو کیا یقین کیا گیا ہے کہ اس وہ بلکل ٹھیک تھا کو دیکھو میں اپنے ویورج امرنات یاترہ دو جگہیں سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ساؤتھ کشمیر میں پیل گاؤں سے اور نورت کشمیر میں بالٹال سے بالٹال والا رستہ دو دن کا ہے اور پیل گاؤں والا ہے چار دن کا مگر اس یاترہ کے لیے جو رستے ہیں یا جو یاتریوں کے رہنے کی جگہ ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کر لیا گیا ہے روڈ آپننگ کر لی گئی ہے وہ جو کاروائی ہر سال کی جائی تھی وہ بہت اچھی طریقے سے کی ہے اس بار اس چیز کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے آتنگوادی سپیشلی جو علاقہ ساؤتھ اور پیر پنجال سے جو رستہ جاتا ہے جس سے یاتری جائیں گے اس پہ کئی حملہ کر سکتے ہیں اس لیے پورا دھیان دیا گیا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے مردہ صاحب کہ یہ آتنگوادی چونکہ یہ آئی ایس آئی کے اشاروں پہ کام کرنے یہ امرنات یاترہ کو اتنا ہٹ نہیں کریں گے ان کو پتہ ہے کہ اگر امرنات یاترہ کو ہٹ کرتے ہیں تو یہ افیکٹ کرے گا جو کی نور پیر پنجال کے پاس جو کشمیر ویلی ہے اس کے جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو وہ ان کا روجی پیشی ہے کیونکہ انہی کو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے تو ان کی انپاپلیریٹی ہو جائے گی وہ یہ نہیں چاہیں گے سائے ایسا نہ کریں مگر یہ ہے آتنگواد کی گھٹنائی بہت بڑھائیں گے لوگوں کو ڈرائیں گے اور ایک پورے ورلڈ میں یہ میسیج بھیجیں گے کہ ابھی بھی آتنگواد جمہور کسمیر میں ہے مردہ صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی ان کا ان کی پوری کوشش تو یہی ہے یہ ثابت کرنے کی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا کیونکہ آج میں کچھ انڈین چینلز پہ سن رہا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جیسے مختلف پولیس ہے آرمی ہے سی اے پی آر ایف ہے ان کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے یہ الادہ الادہ کام کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے نمبر بنانے کے چکر میں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب وہ یہ تھا چبکہ یہاں سے فوج ہٹکی تھی کیونکہ یہاں پر آمن شانتی تھا مگر اب وہ جو اس کو ہم بولتے ہیں کاؤنٹر ٹیوریزم گریٹ یونیفائیڈ کمانڈ کینٹر ہے ان ساری ایجنسی کٹھا کام کریں گی لیٹرلی اور ہریجنٹلی انٹلیگنٹ پاس کیا جائے گا اور ایکشن کیا جائے گا جیسے کہ نورت کشمیر منگوا تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آنے والے سمیہ میں یہاں پر بھی آتنگوات کا صفایہ کیا جائے گا ساؤت اپیر مرزا صاحب آتنگوات کا صفایہ کیا جائے گا بہت شکریہ جنرل صاحب آج ہم آج ساتھ جڑنے کا ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا شو ختم ہوتا ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو شام ساڑھے چھے بجے لنڈن ٹائم اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے جائے ہند جائے جمہو کشمیر موسیقی